پارٹی کے اندر ظاہر ہے شامد قریشی بھی آج بڑے ڈسپوائنٹڈ لگ رہے تھے اپنے پارٹی میں مران کو کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بات کی اور آپ نے میرے پر الزام تراشی شروع کر دی فردوس آشی قوان نے بیان دینے شروع کر دی ہے راجہ پرویزہ شرف نے بیان دینے شروع کر دی ہے تو یہ بھی صرف اپنے ترین بیان دیتے ہوتے ہیں دیکھیں جی اگر پارٹی پالیس ہی ہوتا تو قریشی شک نے بیان دیتا ہے میرا بھی اس دن اسی دن میرا بیان بھی چلا تھا کہ جی مغدوم صاحب ہمارے پارٹی کے ہیں آج نہیں ہے تو کل آ جائیں گے آج نہیں ہے تو کل آ جائیں گے میں نے جو اس دن بات کی سوال پوچھا گیا کہ جی وہ کابینہ میں نہیں ہوئے تو میں نے کہا ہمارے اچھے دوست ہیں پارٹی کے ہیں پارٹی میں ڈیسی پلین ہوتا ہے کمر زمان کہہ رہا جیسا بندہ بھی نہیں آیا یہ بھی نہیں آئے تو جو باتیں اندر کی ہوتی ہیں وہ پھر تیہ ہو جاتی ہے اس لیے یہ کہہ دینا کہ پارٹی پالیسی ہو تو پھر اگر پارٹی پالیسی ہو دی تو خرشی شاہ بھی وہ بات کرتا ہے تو آج خام کا پریشان تھی شامہود کرشی شامہود کرشی صاحب پارٹی کے سینئر لوگوں میں سے ہیں وہ ہمارے پاس نائنٹی میں آج سے بیس سال اکیس سال ہو گئے ہیں اس کو پارٹی میں آئے ہوئے اور بڑے تقنیف کے وقت میں ہمارے ساتھ چلے ہیں اب بھی ہمارے ساتھ ہیں مگر ہر آدمی کا اپنا موقف ہوتا ہے پارٹی کے اندر بھی باہر بھی تو پارٹی نے ان کو آئیسولیٹ نہیں کیا یا سائیڈ لائن نہیں لگایا نہیں کوئی خودے لائن نہیں لگایا آپ کا کیا تحصیل ہے خودے لائن لگایا ہے شامہود کرشی کو یا آپ لگ جائیں گے یا نہیں اس بیان کے بعد دیکھیں جی یہ تو ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے لیکن اس کو observe تو کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے ابھی تک اندیا بھی دیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ تو صحیح نہیں ہوا انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور وہ اگر پارٹی کی پالیسی کے مطابق ہوتا ہے اور وہ سٹینڈ جو انہوں نے لیا تو پھر جو بیانات آئے اس کے بعد وہ کیوں آئے یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اب فاضیہ وحاب صاحبہ کوئی آرڈنری ممبر نہیں ہے اور کوئی آرڈنری ایشو بھی نہیں تھا جس میں انہوں نے بیان دیا تھا اور جب پارٹی کی سیکٹری اطلاعات آتی ہیں تو نیچرلی وہ پارٹی پالیسی لے کر آئیں گی نا جی ویسے ہی جنرل بیس گفتگو ہوتی چلیں اس میں آپ اپنی رائے دے دیتے ہیں لیکن سچ سنسٹیب کھونے لائن نہیں ہیں لیکن لائن میں ضرور لگے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لائن میں کھا کر دیا میں بس آفیت ہوں کہ ایسے باتیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں اب کبھی کبھی کوئی ان کا پارٹی کا بندہ ایسے سٹیٹمنٹ دیتا ہے جس سے ڈینائے کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی لیں گی لیکن ایسے مفصل پریس کانفرنس سنو اللہ کو بھی ایسی باتیں کرتا ہے کہ دیجئے کبھی کبھی مستی خان نے ایسی بات کر دیجئے اس سے ساری پارٹی نے کہا جی اس کو نکال دو یہ ہمارا پر سٹیٹمنٹ ہی نہیں تو ہوتا ہے مستی خان نے جس معاملے پر بات کی اور جس شام اودکریشن جس معاملے پر بات کی پارٹی کی حلو پالیسی نہیں ہے یہ بات آپ کو اتنی اچھال بہت سے خوشی کی بات ہے اور بہت اس ملکش ہوئے میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا میرے خال میں میرے خال میں جیسے شاہ صاحب ایک بڑی قیمتی اساس ہیں پیپل پارٹی کے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں ایسے شاہ مامود قریشی بھی پیپل پارٹی کا ایک قیمتی اساس ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس ویل پریویل اور وہ دوبارہ آ کر لیکن اس سے ہٹ کے شاہ صاحب نے جو ایک اور بات کہ ہم سب کا ملک ہے آج ہم اپوزیشن میں کل ہم حکومت میں تھے یہ اپوزیشن میں تھے آج یہ اپوزیشن میں ہم اپوزیشن میں ہو سکتا ہے اپوزیشن آف ٹوڈی از دی گورنمنٹ آف ٹومورو تو بنیادی چیز ہے پاکستان اب انہوں نے صحیح فرمایا کہ سب کو مل کر بیٹھ کر مجھے اس پہ بھی افسوس ہے کہ جان کری میرا کاؤنٹر پارٹ ہے دیکھیں نا چیئرمن ہے سینٹ کا فورن ایفیرز کمیٹی آج جب وہ وزیراعظم سے ملنے کیا کیا یہ بہتر نہ ہو تھا کہ اگر وہ مجھے بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی شاک ہے یوسف رزا گلانی اور میں کیبنٹ میں تین سال اکٹھے رہے ہیں جنیجو صاحب کے ساتھ ہمارے پرانے ساتھی ہیں لیکن ایک لمبی انہوں نے فوج اپنی بٹھائی ہوئی تھی کیا ہو سکتا ہے میں یہ سوال ان سے شاید پوچھ لیتا ہے کہ یہ ریمن ڈیویس اگر پرائیم ایسٹر نہیں کر سکتا ہے میں پوچھ لیتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا تھے پسٹولیں یہ کوئی کوبوائی آپ نے ٹیکسس سے یہاں بھیجے ہوئے یا کیا کہ یہاں پر آ کر گولیاں برسا رہے ہیں تو دیکھیں نا شاہ صاحب کو پھر یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہئیں کہ جب بھی چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس ہو کہ آج مجھے اس پہ وہ افسوس ہے کہ بھئی ان کو چاہتے ہیں کہ مجھے بھی وہاں بلاتے ہیں اور مجھے بھی ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے کاؤنٹر پارٹ ہیں اور ان کی یہ سوالات ہیں جو بات آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں بوجہ نظریہ ضرورت یا مجبوری یا رضا مندی تو وہ آپ پوچھ لیتا ہے تیرے طلب میں اس کی بارات کرتوں ماشاءاللہ پارلیمنٹرین ہے اور پہلا کوئی تجربہ نہیں ہے میں بھی پائیس تیریس سال سے اسی پارلیمنٹ میں ہوں یہ خود ان کا اپنا پرٹوکال ہوتا ہے کہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے وہ ملنے ہیں وہ خود تے کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے ملنا ہے اگر صرف اللہ صاحب ہمارے پارٹی سے ہوتے تو پھر یہ پرائمیسٹر سے ملنے آرہا تھا ایک پارٹی کے جو پارلیمنٹی پارٹی کا ایک پرائمیسٹر سے ملنے آرہا تھا اگر ہم ان کو بلالے تھے تو ان کا بھی اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اگر چاہیے تھا جیسے نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو ویسے ہی اگر ان کو چاہیے تھا کہ امار پارٹی نہیں نہیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک سسٹم ہوتا ہے ان کا اب ہم ان کو ڈکٹیٹ دو نہیں کر سکتے کہ یہ کرو یہ کرو اس پروٹوکال کی بحث سے نکلتے ہوئے اس معاملے پر ہم بات آج ختم کرتے ہیں پہلے تو تینوں میں مانو کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں پرشید شاہ صاحب سرلیم صحف اللہ صاحب اور اقبال زفر جکڑا صاحب کہ آپ نے نشست کی ہمارے ساتھ اور اس بات پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ناظرین کہ اگر ملک کے اندر کنسنسس ڈیویلپ کرنا ہے تو عوام کی آرہ کو مرکزیت دینی ہوگی اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیلئے کیس ایک فرد کا کیس نہیں ہے اس کے اوپر مستقبل میں آنے والے کیسز بھی ڈیسائیڈ ہوں گے پاکستان نے اگر ریمن ڈیویس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے پہلے چھوڑتے رہے ہیں تو اس کے بعد ہندوستان بھی یہی ڈیمانڈ کرے گا افغانستان بھی یہی ڈیمانڈ کرے گا اور ایسے ممالک جو پاکستان میں جرم کر کے اپنے ڈیپلومیٹس کو نکالنا چاہتے ہیں ان کی فیرس بڑی طویل ہیں یہ ذرا ذہن میں رہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیجئے اللہ حافظ